محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النجم میں اللہ فرماتے ہیں اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی پھر ان کو اس چیز سے ڈھاپا جس سے بھی ڈھاپا مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش پرسائی پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے یہ شخص بھی پہلے درانے والوں کی طرح ایک درانے والا ہے اس طرح یہ بستی صدوم باہر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے فہاشیوں سے باز آ جائے خاص طور پر سب سے بڑی فہاشی جو قوم لوت کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں سیدنا لوت علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بلکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا عام مقامات پر اعلانیاں بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے یہ ایسا فیل تھا جو جنگل کے واحشی جانور بھی نہیں کرتے یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھی اسی لئے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے قرآن کریم نے اس قوم کے تین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو مسافروں کو لوٹ لیتے ہو عام مجلسوں میں اعلانیا فہاشی کرتے ہو ان تین گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی سورت الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے یعنی لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوت علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا باقی سب گھر کافروں کے تھے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے عذاب کے بعد اللہ تعالی نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورت الزاریات آیت سیندیس میں یوں فرمایا ہے اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے درتے تھے اس نشانی سے مراد بہیرہ مردار ہے اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوت کے پانچ بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھس گئے تھے اور ان کے اوپر بہیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بہیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے اور قدیم بہیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بلکل مختلف ہیں ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات عقص کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بہیرہ کی سطح سے بلند تھا بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا اس دھنسنے کا زمانہ بھی دو ہزار برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کا زمانہ ہے انیس سو پینسٹھ عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا اس میں بیس ہزار سے زائد قبریں تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا اس لیے این ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بہرہ میں غرق ہو چکا ہو بہرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک رال کولتار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے زخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشان کا لاوہ نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی